بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ؟ شاد اور آباد ہوں گے فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو یہ سامنے لے کر آؤں گی چارڈ مسالہ بناوں گی اور ایک میجک مسالہ بناتی ہوں اس کی ریسیپی چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میجک مسالہ کے انگلی برنس دیکھیں یہ دھنیا لیا ہے میں نے سابت دھنیا ٹو ٹیبل سپون اور زیرا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ان دونوں کو بھون لوں گی بہت ہلکی آنچ پہ ایسا ایسا بھونوں گی اور یہ ہیں میرے چارڈ مسالے کے انگلیڈنس ہاف کپ میں نے سابت لال ملچ لیے ہاف کپ زیرا لیا ہے ہاف کپ زیرا لیا ہے ہاف سے تھوڑا سا کپ ثابت دھنیا لیا ہے ٹیبل سپون اجوائن لیا ہے ان سب کو بھی میں بھونوں گی سلو آنچ پہ یہ وہ مسالے ہیں یہ بھی چارڈ مسالے کے سامانے ہیں یہ پودینہ ہے سوکھاوا یہ ٹاٹری ہے ہاف ٹی سپون پودینہ ٹو ٹی سپون ہے یہ نمک ہے ون ٹی سپون کھٹائی پودر ہے ون ٹی سپون کارا نمک ہے ون ٹی سپون یہ چیزیں بھونی نہیں جائیں گی اسے میں ان کو الگ رکھا ہے اس سے پہلے جو سامان دکھایا تھا وہ بھون آ جائے گا چلیں بھوننا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی الگ الگ سب چیزوں کو بھونوں گی ثابت دھنیا سلو آنچ پہ آہستہ آہستہ بھونوں گی آنچ تیز نہیں رکھوں گی بھونتے پہ مستقل ہلاتی رہوں گی اب زیرہ بھوننے لگی ہوں زیرے کو بھی اسی طرح سلو آنچ پہ بھونوں گی اور مستقل ہلاتی رہوں گی کلر ڈارک نہ ہوں بس گولڈن براؤن کرنے ہیں اب ثابت لار مریج ڈالی ہے اور اسے کے ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون جو اجوائن تھی وہ بھی ڈال لی ہے اور ان کو میں سلو آنچ پہ بھونتی جاؤں گی مستقل ہلاتی رہوں گی چار مسالے کا سامان بھون گیا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ بلکل بھی ڈارک کلر میں نہیں گیا ہے یہ لائٹ براؤن ہی ہے گولڈن براؤن جو کلر ہے اب میں دھنیا اب میں مسالے کا سامان بھون رہی ہوں یہ میں نے ثابت دھنیا ڈالا ہے اب اس کا میں زیرہ بھون لوں گی اب یہ سب چیزیں بھوننے کا کام میرا ہو چکا ہے سب چیزیں میں نے بھون لی ہیں دھنیا، زیرہ سب چیزیں میں ان کو بھون لیا ہے اب بھوننے کے بعد میں چیزوں کو پیس ہوں گی اور پیسنے کے لیے میں کافی گرینڈر یوز کرنے والی ہیں چارٹ مسالے کا سامان جب میں اب ایک جگہ کر دوں گی اس سامان جو بھون ہے اور جو بغیر بھونے یوز کیا وہ بھی یہ کافی گرینڈر ہے میرے پاس اس کے اندر میں سب اکھٹا ڈالوں گی اور بار ایک پیس لوں گی میں جو کانٹیوٹی بتائی یہ نمک وغیرہ کی وہ بلکل پرفیکٹ تھی بلکل زبردست اور چارٹ مسالہ تیار ہوا تھا یہ دیکھئے اتنا بارک میں چارٹ مسالہ کر لیا بہت ٹیسٹی اور مزیدار چارٹ مسالہ بنایا ہے اور اس کی خوبی بھی بہت زبردست ہے اب اس بوٹل کے اندر بھرکے میں اس کو سٹور کر لوں گی اب میں اس مشین کے اندر ڈالوں گی میجک مسالے کا سامان اس کو میں بارک نہیں کروں گی مشین پر ایک دو بار ہی پش کروں گی اور ایسا موٹا دردرہ سا یہ مسالہ تیار کر لوں گی یہ مسالہ میں کئی کھانوں میں ڈالتی ہوں جیسے میں آپ کو ریسی پیس بتاتی جاؤں گی تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا میں یہ مسالہ کہاں کئی کرتی ہوں یہ مسالہ کھانوں کا ذائقہ اور خوشبو بڑھا دیتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ در موسیقی